موسیقی 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 اللہ بوڈ موسیقی 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 حیرت اور تاجب کا ادھار کیا کہ کس طرح فلم سنسر بوٹ نے اس گمراہ کن، اشتیال انگیز اور ملک کے ایک فیقے کو بدرام کرنے والی فلم کی نمائش کی اجازت دی اس سے خود سنسر بوٹ کی غیر جانت داری پر سوالیاں نشان کھڑا ہو جاتا ہے فلم کے ٹائٹل، اس کے تھیم، اس کی پوری کہانی اور مقالموں کے ذریعے صرف ہندوستانی مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ فلم مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات پر بھی جاریہانا حملہ کرتی ہے تلنگانہ سٹیٹ پوبک سرویس کمیشن کی جانب سے گروپ ون ریلیمنری امتحان کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا امیدواروں کے ہال ٹیکٹ آج کمیشن کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب رکھے گئے ہیں امیدواروں کو ٹی ایس پی ایس سی ڈوٹ جی او وی ڈوٹ ان ویب سائٹ سے ہال ٹیکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کا مشورہ دیا گیا جاریہ ماہ نو جون کو پریلیمز امتحان صبح سارے دس بجے تا دو پہر ایک بجے تک منقض ہوں گے ریاست میں پانسو تیر سٹھ گروپ ون جائدادوں پر تفرورات کے لیے حکومت نے جاریہ سال تئیس سروریتہ سولہ ماش درخواستے وصول کی تھی گروپ ون پریلیمز کے لیے تقریباً چار لاکھ تین ہزار درخواستے وصول ہوئی نو جون کو صبح نو بجے سے امدواروں کو امتحان مراکز میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی دس بجے کے بعد امتحانی مراکز میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا 21 اکٹوبر سے منس امتحان کا انخواد کیا جائے گا سرکاری محکومے کے لیے کیے گئے کام کے بلز کی آدم منظوری پر ایک 48 سالہ کانٹریکٹر نے خودکوشی کر لی پی ایس گوڑا نے 27 مئی کو یہ انتہائی اقدام اٹھایا اور اپنے پیچھے خودکوش نوٹ چھوڑا جس میں اس نے اپنے ارکان خاندان بشامول بھائیوں اور کرناٹک دورل انفرسکچر ڈیولمپنٹ لیمیٹڈ کو اپنی موت کے لیے ذمہ دارہ رایا اپنی خودکوشی نوٹ میں متوفی نے الزمائت کیا ہے کہ آوائی جائدات کے معاملے میں اسے ارکان خاندان کی طرف سے ذہنی تناہو تھا اس کے علاوہ گدشتہ سال آر آئی ڈی ایل کی جانب سے اسے چینہ گیری تعلقہ میں سنتے بے نور میں واقعے میکم جرات کے آہاتے میں کیے گئے کاموں کی بلز کی ادم ادائیگی سے بھی وہ مالی پریشان کا شکار ہو گیا ان دونوں مسائل نے اسے انتہائی خدم اٹھانے پر مجبور کیا تاہم پولیس کی جانش میں اکشاب ہوا کہ گوڑا لائسنس یافتہ کانٹریکٹر نہیں تھا خودکوشی نوٹ اور اس کے اہلیہ کی شکایت کی بنیاد پر اس کے موسیقی